اسلام علیکم وی وارز کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ہیں سب سے پہلے سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ سب کو تاندرستی واری صحت واری زندگی دے اور جو بیمار ہیں یا مسئلہ بزداد ہیں ان پر تو اللہ خاص رحمت رکھے اس روزیں بڑے ہی خیخریلے سے گزر گئے ہیں بہت اچھے روزیں گزرے ہیں اور باقی جو روزیں ہیں وہ بھی اللہ اپنی خاص رحمت رکھے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت رکھے اچھا جی تو آج میں بنانے لگی ہوں پکوڑے اس میں پالک کا استعمال زیادہ ہوگا اور بہت ہی مزے کے پکوڑے بنیں گے اور ساتھ میں کریمی فروڈ چاڑ بناؤں گی میرے پاس ابھی ٹائم تھوڑا ہی ہے وضافتار ہونے والا ہی کا ٹائم ہوا ہے ہاں تو فور کناک ہوگے ہیں تقریبا فور تھرٹی ہونے والے ہیں تو یہاں میں نے ایک پیاز لے لی ہے دمیانے سائز کی وہ میں نے چوپر میں ڈالی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ باریک والا نہیں کرنا یہ درمیانہ سا دھڑ دھڑ والا جو ہوتا ہے وہ کرنا ہے اس طرح میں نے اس کے پیس کر لی ہے پیسیز ہو گئے ہیں میں آلو جو ہے نا وہ کرنے لگی ہوں چوپر میں آلو کو بھی اسی طرح ہی درمیانے سائز کا چوپ کرنوں گی چلیں یہ دیکھیں آلو بھی میں نے ہینڈ چوپر میں ڈال کے ہینڈ چوپر سے میں نے آلو جو ہے نا وہ اس کو چوپ کر لیا ہے تھوڑا موٹا موٹا والا کیا ہے پیسا آواز سکا دنیا یہ ایک چائے کا چمچ بھار کے اور بھی تھوڑا سا اوپر اور ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا اور تھوڑی سی حلدی تکریباً آدھا چائے کی چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گی نمک اور ایک ہی چائے کا چمچ جو ہے نا وہ میں لال مرچ ڈال دوں گی یہ بھار کے تو یہ سارے مسالے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ آلو جو ہے نا انہوں نے جو پانی چھوڑنا ہے جو پیاز ہے اس نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دیں تو اس کو مکس کر کے ہم پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے پالک میں نے بنا کر دھو کے فریز کی ہوئی تھی تو آئین ٹائم پہ یہ کام آ جاتی ہے اس لیے فریز کی ہوئی تھی دیکھیں جی یہ میں نے پلیٹ بھار کے پالک جو ہے نا وہ یہ گھٹی کے قریب ہے جو میں نے ڈال دی اور تھوڑی سی آدھا کھانے کا چمچ جو ہے نا وہ اتنی میں یہ ڈال دوں یہ جوہین تو یہ والی جو ہری مرچ ہے نا یہ والی میں اس کے اندر بریک بریک کاٹ کے ڈال دوں گی یہ بہت زیادہ کڑوید نہیں ہوتی دھائی میں نے چھولے پچڑا دی ہے تیر گرم کرنے والی ہوں بس تو چمچ میں اس کے اندر پیسن ڈال دوں گی چمچ اچھی طرح بھار کے میدے کا ڈال دوں گی اور آلو سے جو پانی چھوڑا تھا نا تو یہ اسی میں ہی مکس ہو گیا اچھی طرح سے یہ دیکھیں چلیں جی اب ہم اس کو کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا آمیزہ لے کے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنائیں بہت بڑے بڑے نہیں بنائیں چھوٹے چھوٹے ایسے ڈال دے جائیں بہت اچھے یہ پکوڑے دیکھیں گرین گرین شیڈ آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مسے کے کرنچی کرنچی پکوڑے رہی ہو گئے اچھا ہو گئے روٹ چاٹ اور Kolleg کیمی فوڑ چاٹ میں اچھے بھائی کرنچ تک کیمی وکڑ کیونے ڈال دے جائیں اچھا جمل کریں آешьے اچھا میں ڈال دی جائیں نچ پتی نش پتی کیوی اور ایک پیالی اس کے اندر ڈال دوں ہی انگور اور یہاں میں نے انار تھوڑے سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک پیالی کے برابر امرود ہیں وہ بھی ڈال دیئے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے کریم لے لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ جو بھار کے میں برونشوبر ڈال دوں گی اگر برونشوبر نہیں ہے تو گھرکی شکر جو ہتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں یہ خراج جا رہا ہے جو بھی سمجھ تو لگ رہا ہوگا اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو میں ڈال دیں گی چاڑ میں تو اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے روزے کے مہینے میں بس کھانا پینا کھانا پینا ہی چاڑ رہا ہوتا ہے اور کہیں جانا آنا کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا یہ کریمی فروٹ چاڑ تیار ہوگیا اب اس کے اوپر میں آخر میں ڈالوں گی اوپر اس کے میوے کشمش یہ کریمی فروٹ چاڑ میری تیار ہوگیا اب اس کے اوپر میں تھوڑی اسی کریم ڈال دوں گی یہ تو بہت زیادہ نہیں کرو تھوڑا سا چاڑ مسالہ اوپر چھوڑ دیں گی یہ میں نے پکوڑے اور کریمی فروٹ چاڑ بنائی ہے اور یہاں پر میرے پاس کھجورے ہیں یہ میری دوست لے کر آئی تھی میرے لیے ابھی تک میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ فریج میں پڑی ہوئی تھی تو یہ بڑی اچھی ہے ابھی بھی تھوڑ تھوڑ سوڑ گئی میں آج ان کے ساتھ روزہ افتار کریں انشاءاللہ روزہ تو کھل گیا ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے میں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسے ہیں کھانے پینے کا سین میرا ضرور ہوتا ہے کھانا پینا تو پھر کھانا پینا ہی ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں یہ کیسی میں نے بنائیا آج ہے دیکھنے پہ تو بڑی اچھی لگ رہی تھی کھا کے بتاتی ہوں کیسے ہیں بسم اللہ بہت مذہگی واقعی بہت مذہگی بنی ہے کوئی مسالے بگا نہیں ڈالے کچھ بھی نہیں ڈالا بس کریم اور براؤن شگر ڈالی ہے پھر کھانے کے ٹیل تھوڑی سی چاڑ مسالہ ڈالی ہے بس تو میں یہاں آئی ہوں ابھی باہر آئی تھی مار کی بادل بنے ہوئے اتنا چاہ موسم صبح سے بھی بادل بنے ہوئے تھے تو ابھی تھوڑے ہٹ گئے ہیں بادل تو میں آئی تھی مارکیٹ اپنے بیٹے کی کوفییاں لینے کے لیے اس کی نئی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی شاپنگ تھوڑی سی کرنی تھی وہ کرنے جا رہی ہوں یہ کلیاں نہیں آئی ہیں اپنی پیاری ماشااللہ آئی ہوں میں کوپیز لینے کے لیے تو کیا کیا دیکھنا شروع ہو گئی بچوں کی چیزوں کا سیکشن بچوں کی چیزوں کا سیکشن تو یہ دو پہنے لیے ہیں تو یہ دو پہنے لیے ہیں یہاں پر یہ آگیا جی گرگیان گرگیان شروع ہونے والا ہے آج سے ہی شروع ہو گیا تقریبا 14 اور 15 کو تو بہت گرگیان کی رونک لگتی ہے تو یہاں یہ گرگیان پیک کرنے کے لیے بنے آئے سارے یہ یہ بھی باسکٹ وغیرہ گرگیان پیکنگ کرنے کے لیے یہاں پر اس میں ٹاکنگ چوکلیٹ وغیرہ ڈال کے تو پھر یہ بچوں کو دیتے ہیں بچے لینے جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں سے یہ بھی پیکنگ کے لیے باکس ہیں اچھے اچھے بنائے ہیں باکس وغیرہ یہ بھی دیکھو کتنے اچھے بنائے ہیں بیگ یہ بھی بنائے گیا ہے اس میں بھی چوکلیٹ ٹافیاں گرہ پیک کرنے ہیں یہ کیا ہے اس کا ایک دانت نہیں ہے یہ سب گرگیان پیک کرنے کے لیے سارے ہی بنائے ہوئے ہیں کل گریان تھی تو لے نہیں سکے آج بس کہیں کہیں سے مل رہی ہے تو ہم گوم رہے ہیں ڈون رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہاں سے ملے گئے بھی ایک جہاں سے ملی ہے 15 روزے کو تو ہوتی نہیں یہ بچے بھی گریان لے رہے ہیں نکلے ہوئے ہیں وہ بچے ہیں بھی لے رہے ہیں گریان سارے تو ہم بھی نکلے ہوئے ہیں یہ میرا کیوٹ عبداللہ بھی گریان لے رہے ہیں چلے چلو یہ میرا کیوٹ بیبی کو گریان ملی ہے ہم ادھر لے رہے ہیں ہم ادھر لے رہے ہیں تو میں اس کو بڑا میں نے ویڈیو بنانے کہتی ہے نہیں دیکھیں یہ یہ کتنا خوبصور عبداللہ دی یہ لائٹ ہو شاوی کتنا خوبصور یہ گاری ننس جایا ہو گریان کا ماشاءاللہ لائٹر نہیں چلو ان کا گھر کھٹکا ہو لیتے ہیں یہ خوبصور لائٹ چلو آج ہم نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے ترابیاں بھی پڑھی ہیں اس مسجد میں ماشاءاللہ ہر مسجد میں لیڈیز کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے اللہ سے گریان لے رہے ہیں بچے یہ بھی کتنی پیاری بچی ہے سگیر بینٹی بس خلاص آج ہم خلاص گریان بچے نکلے ہوئے ہیں گریان لے نکلے آج درہ کام ہے بچے کل تو بہت زیادہ تھے چودہ روزے کو بہت زیادہ بچے نکلے ہوتے ہیں بچے دیسائیڈ کر رہے ہیں گریان لے نکلے دون رہے ہیں میری دوست کے بیٹے نے اور میرے بیٹے نے بھی لیا یہ میرے بیٹے نے لی تھی گریان لے چوکلیٹ و چوکلیٹ چیزیں ہوتے ہیں چودہ روزہ جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بچے باہر نکلتے ہیں یہ دن بچوں کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں بچے بچوں کی خوشی کے لیے بچے تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں تو بچے جو ہے وہ اچھے اچھے کپڑے فینسی کپڑے پہن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب نکلتے ہیں گھر سے جا کے ایک دوسرے گھروں کے دروازے نوک کرتے ہیں اور ان کو پھر دوائیں دیتے ہیں تو گرگیاں جو دیتے ہیں یہ ٹاپیوں اور چوکلیٹ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے دعا کرو دوائیں بگرہ بولتے ہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو خوشی میں پھر یہ چوکلیٹ چیزیں دیتے ہیں چودہ روزے کو بہت رونک لگتی ہے بچے گاں مہنتی بھی لگاتی ہیں تو میں چودہ روزے کو نہیں گئی تھی تو ایک رونویسے ہی لگا کے تو میں آگے تھی بہت بچے نکلے ہوئے تھے اس ٹائم ویڈیو بڑی اچھی بننی تھی لیکن بہارہ تو میں دوسرے دن گئی میرے پاس ٹائم نہیں تھا چودہ روزے کو جانے کو تو دوسرے دن گئی دوسرے دن جا کے پھر میں نے بنائی ویڈیو جتنی بھی بنی بس تھوڑی سی بن گئی چلیں جی آج کا ویڈیو میں یہی پر ختم کرتی ہوں تو دعا ہمیں یاد رکھنا اور میں سب کے لئے دعائیں کرتی ہوں ہمیشہ اللہ سب کو ہمیشہ 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 نتان درستہ اس سے حتماد رکھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں جس جس نے کھانی ہے کھالو